بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ دعا کے ساتھ پب جی پر چیٹ کرنے والا زہیر نہیں تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کون شخص تھا وہ اس کے ساتھ ہی دعا جب چائلڈ بیورو کراچی پہنچی تو آج اس نے وہاں کس سے ملنے کی خواہش کی اور چائلڈ بیورو میں دعا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب سے اہم خبر یہ کہ دعا کے والد کی طبیعت بھی کافی خراب ہے اب ان کی کیسی حالت ہے اور گیم کی چیٹ میں دعا کو کس نے ورگ لائیا یہ سب آپ کو منظم پاکستان کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں دعا کی فیملی سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق دعا کے ساتھ پب جی پر بات کرنے والا زہیر نہیں تھا تو پھر آخر کون شخص تھا جیسا کہ کہا گیا تھا کہ دعا کوڑا پھینکنے کے لیے گھر سے باہر گئی لیکن دوسری جانب دعا کے گھر والوں کا کہنا تھا دعا کی نظر اتنی کمزور ہے کہ وہ دس فیٹ تک بھی اینک کے بغیر نہیں دیکھ سکتی تو اس رات وہ گھر میں اینک چھوڑ کر کیسے چلے گئی جی ہاں یہاں پہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ دعا گھر سے اپنی مرضی سے نکلی مگر دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دعا کے ساتھ گیم پر چیٹ کرنے والا شخص کوئی سائیکولوجس تھا جس نے دعا کے ذہن کے مطابق اس کو آہستہ آہستہ ورگلائیا اور پھر دعا کو باہر تک لانے میں کامیاب ہو گیا دعا جب کورا پھینکنے باہر نکلی تو اچانک غائب ہو گئی دعا کی فیملی کا کہنا ہے کہ اس دن محلے میں بورنگ چل رہی تھی جب لوگوں سے معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ اچانک وہ کہیں غائب ہو گئی دعا کے گھر کے مطابق یعنی کہ دعا کو وہاں سے بہوش کر کے اغواہ کیا گیا چونکہ اس بات کی تصدیق ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں دعا نے کہا تھا کہ کراچی سے لہور وہ ٹیکسی میں گئی مگر بعد میں جب سی ڈی آر نکالا گیا تو پتا چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس دن زہیر اور اس کے ساتھ جڑے لوگ کراچی میں دعا کے گھر کے قریب موجود تھے اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ وہ بچی جس کو اینک کے بغیر نظر نہیں آتا تھا وہ بینہ اینک لہور اکیلی کیسے پہنچ گئے جیسا کہ دعا کو لہور سے کراچی چائلڈ بیورو کے حوالے کر دیا گیا ہے وہاں پر دعا کس حالت میں ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آج دعا سے ملنے کے لیے دعا کی فیملی نے ایک درخواست دائر کی ہے جس میں دعا کی چھوٹی دو بہنوں کی اجازت طلب کی گئی ہے اس سے پہلے بھی ہم بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں جس میں دعا کی چھوٹی بہنیں بار بار اس کو یاد کر رہی تھی یہاں پر ایک بات بتانا نہائید ضروری ہے صاف صاف منع کر دیا ہے تب تک دعا کے ساتھ کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکتا جب تک کوئی عدالت سے حکم نامہ نہ لے کر آئے یاد رہے کہ یکم اگست کو ٹرائل کورٹ میں دعا زہرہ کو پیش کیا جائے گا جس کے بعد عدالت کا روائی کو آگے بڑھائے گی اور مزید پتا چلے گا اب اس کیس میں کیا ہونے والا ہے آخر میں دعا کی والد مہدی علی قازمی کی طبیعت کا ذکر کرنا چاہیں گے کچھ دن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ دعا کے والد کا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی طبیعت کافی ناساس ہے ان کو ڈینگی ہو گیا تھا اور کافی پلیٹ لیٹس بھی کم ہو گئے تھے اب خوشی کی خبر یہ ہے کہ ان کی طبیعت کافی بہتر ہے اور ہم ان کے لئے دعا کو ہیں کہ وہ جل صحت یاب ہو کر اپنی بیٹی سے ملاقات کریں مزید خصوصی معلومات کے لئے منظم پاکستان کے ساتھ جڑے رہیے گا شکریہ